اس نے نوجوانوں کو کہو تربیت دینی کی بجائے روزگار دینی کی بجائے ان کو ایک مقام تک لے جانے کے سوسائٹی میں وہ کنسٹرکٹیو دولا اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پر گالی دے دی مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا آؤ میرا ساتھ آؤ میرا ہاتھ پکڑو میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ ایک دفعہ اللہ کی گرف میں آ جائیں تو امریکہ کیا آیا اس کی کیا حیثیت ہے وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی یہ ظلمہ خلیلزاد پہ تک ہیہ کر رہے ہیں یعنی جس دن ظلمہ خلیلزاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزنٹ آرمی چیف یہ اس نو بزنس کہتا ہے یہ ریزائن کرے اسی دن عمران خان ہائی کارٹ میں بیٹھ کے اسی وہ کہتا ہے کہ اسی آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے یہ ملک تو پی پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس پہ اس کا سیہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بیتاج بادشاہ بن جائے اب پر ایس بابر صاحب آپ نے تو پارٹی کو ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے پاکستان تحریکین صاحب کو لیکن آپ کو وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے اور آج پی ٹی آئی کو ڈس اون کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سارے لوگ ہیں یہ نتیجہ نکلنا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کا اس کا پیش خیمہ آپ کے ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا آٹھ سال کی ایک کوشش رنگ نہیں لائی لیکن یہ رنگ لے آئی ہے معاملات آپ کیا فرمائیے کہ یہ پارٹی کا بنیاد رکھی تھی اور آج جو پارٹی بن گئی ہے کیا ہوا اس دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کی مٹی میں اس کے شہیدوں کا خون ہو وہ ہمیشہ اور ہمیشہ آباد رہے گی وہ ہمیشہ اس کو کوئی نہیں اجار سکتا وہ شادہ آباد رہے گی اور انشاءاللہ پاکستان بھی ان مشکلات سے نکلے گا اور یہ مٹی سرز آباد رہے گی اور اس کو جو کر لے ملک سازش کر لے جو کر لے کیونکہ اس مٹی میں شہیدوں کا خون ہے میں خود ایک غازی کا بیٹا ہوں اللہ بخشے میرے والد صاحب نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں چھم فتح کیا تھا تو میں تھوڑا بہت وہ جو ایموشنزمز کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا تکلیف دے یہ بات تھی یہ حرکت تھی یہ ملک سے بغاوت تھی یہ جو کچھ ہوا نو مائی کو سیاست کیا ہے اس کے سامنے سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب آپ شہیدوں کا جو مرتبہ ہے اور جو قوموں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ قوم زندہ رہے سیاست کی قائمیت ہے دیکھئے سب سے پہلے میں انسان ہوں پھر اس کے بعد میری لائلٹی ٹری اگر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں پھر پشتون ہوں پھر اس کے بعد پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو بہت نیچے آتی ہے پارٹی کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے پارٹی کے لیڈر کی کیا حیثیت ہے ملک کے سامنے یہ پارٹی تو بنائی پاکستان کے لیے تھی یہ ملک تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنا تھا نہ عمران خان کے لیے بنا تھا کہ یہ اس پہ اس کا سہ اور سفید کا مالک بن جائے یا بیتاج بادشاہ بن جائے تو یہ پارٹی تو ایک بہت بڑے مقصد چرچل سے پوچھا تھا کہ آپ کی لائلٹی کیا اس نے لائلٹی کا اپنا بتایا تھا کہ میری لائلٹی سب سے پہلے میرے ملک سے ہے پھر میری حلقے کے میری عوام کے ساتھ ہے اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ہے پارٹی کے کیا ایسیت ہیں تو یہ جو کچھ ہوا یہ تو ظاہر ہے ایک ثانیہ سے کم نہیں ہے لیکن اس کی وجہ ہے کہ دیکھئے دو قسم کے قانون ہوتے ہیں ایک قانون ہمارا بھی ہے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے انیس سو تہتر کا نیچے قوانین ہے ہم نے لاغون نہیں کیا ہمارے اندر ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا یہ فیلئر ہے تمام آرگنز آف دو سٹیٹ کے ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کو نافذ نہیں کر سکے لیکن اللہ کا قانون تو ہے نا اللہ کا قانون تو نافذ ہوتا ہی ہوتا ہے نا اللہ کے قانون سے تو کوئی بچ نہیں سکتا یہ جو ساڑھے تین چار سال اور اس سے پہلے میں تو اپنی ذات کی مثال نہیں دیتا جو میں نے دس بارہ سال سٹرگل کی اور میں جن مرلوں سے گزرا میں تو اللہ کی ذات پر زندہ تھا میرا کون تھا ادھر آئل آئی امران خان وزید پنیکل آف اس پار تمام اس کے ساتھ پورا نظام اس کے ساتھ تھا تو میں یہاں تک کیسے پہنچا اور یہ جو فارن فرنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ آنا اور یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ منطقی انجام تک جائے گا اس کی فائنالٹی سپریم کورٹ میں جائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ ہوگا تو میری کیا حیثیت تھی میں تو اللہ کی ذات پر چل رہا تھا انہوں نے جو ظلم کیا انہوں نے جو ظلم کیا اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا اپنوں کے ساتھ جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے جو آج تک کھڑے ہیں آج میں کھڑا ہوں میں کہتا ہوں میں پی ٹی آئی ہوں اور آج وہ لوگ جو کرتے دھرتے تھے آج اس ڈوبتی کشتی سے چھلانگیں لگا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کشتی میں سراخ کیے یہ وہ جہاز ہے جو اب نوز ڈائیو کر رہا ہے اور یہ کھڑکیوں سے چھلانگ لگا لگا کے نکل رہے ہیں اور پیراشوٹ کے ذریعے جس کے ذریعے آئے تھے اب باہر نکل رہے ہیں میں ادھر ہی کھڑا ہوں کیونکہ میں تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہم نے اپنی زندگی دی تھی پی ٹی آئی کو ہم نے تو پی ٹی آئی بہت خوبصورت ایک خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے اس کے لیے بنائی تھی اور آپ کہتی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کا قانون ہے ظلم جو اللہ قانون کیا کہتا ہے ہمارا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ظالم کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم اتنے ہی برابر ظلم کا حق دار ہے ہاں اگر مظلوم ماف کر دے تو اس کی بڑائی ہے تو ابھی تو ان کے ابھی تو شروعات ہیں ابھی تو یہ اللہ کی گرفت میں ہیں اور جب ایک دفعہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں تو امریکہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں بچا سکتی یہ ظلمہ خلیرزاد پہ تکیہ کر رہے ہیں یعنی جس دن ظلمہ خلیرزاد ٹویٹ کرتا ہے کہ پریزنٹ آرمی چیف یہ اس نو بزنس کہتا ہے یہ ریزائن کرے اسی دن امران خان ہائی کاؤٹ میں بیٹھ کے اسی وہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے یہ کیا کھیل تھا یہ وہ انتشار کی سیاست یہ وہ کنسپیرسی تھی جس کی میں بار 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 نشان دی کرتا رہا میں اپنے حق ادا کر رہا تھا اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچائے کہ انشاءاللہ آج میری بات سن رہے اور آج مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے یہ تو اپنے انجام پہ ان کو پہنچنا تھا مجھے صرف ایک بات کا دکھ ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کا یوتھ ہیں جس کو پارٹی نے ہم نے تربیت دینی تھی مجھے یاد ہے کہ امران اور میں ہم جب پھرتے تھے در بدر تو ہم یہ کہتے تھے کہ سوسائیٹی میں ہر قسم کا طبقہ ہے کچھ ذرا ایکسٹریم فرنچ پہ بھی چلے جاتے ہیں بھل صفائی پہ لگائے گئے کیونکہ وہ آرگنائزڈ ہیں بہت سارے اور ایسے کام ہیں جس میں آپ کو لیبر فورس چاہیے ہوتی ہے یہ ایک تھنکنگ تھی کنسٹرکٹیف کہ ہم پاکستان کو اس نے نوجوانوں کو تربیت دینی کی بجائے روزگار دینی کی بجائے ان کو ایک مقام تک لجانے کے سوسائیٹی میں وہ کنسٹرکٹیف دولا اس نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور زبان پہ گالی دے دی مجھے افسوس ان نوجوانوں کا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اور آج میں ان نوجوانوں کو یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی کھڑا ہوں میں آخری وقت تک کھڑا ہوں گا آؤ میرے ساتھ آؤ میرا ہاتھ پکڑو میری عمران سے کوئی دشمنی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی میری عمران سے بہت بڑی دشمنی تھی اس بات پہ کہ وہ بھٹک گیا and mother of all betrayals کی میری وفاداری جس طرح آپ نے کہا میری اس مٹی سے تھی اس سوسائیٹی سے تھی اس پاکستان سے تھی میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں یہ پاکستان سے لڑ رہا تھا اور نو مہی تک لڑ رہا تھا نو مہی میں اس کی تمام وہ جو کیونکہ he could not see beyond himself he thought he was larger than lying پاکستان صاحب بھٹکے ابراہ خان صاحب آپ اور ابراہ خان صاحب جب درد برد پھر رہے تھے تو وہ بھٹک گیا آپ کہہ رہے ہیں کیسے بھٹکے کس نے بھٹکایا ان کو کس نے بنایا ان کو اس طرح جس طرح سے وہ اب سامنے آ رہے ہیں کیا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے انفورچنٹلی حضرت علی کا ایک call ہے جس میں جو عمران نے کیا انفورچنٹلی لیکن حضرت علی کا call ہے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے یا برسن ایک صدار ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے جب 2011 میں party came of age ہماری محنتوں نے رنگ لیا اور پھر اس کے بعد جو وہ ایک عبال آیا public support کا وہ یہ حضم نہیں کر سکا he was never anchored in any ideology اسی لئے جب وہ ترکی جاتا ہے تو ترکی کی نظام کی تعریف کرتا ہے چین جاتا ہے تو چین کی تعریف کرتا ہے ایران جاتا ہے ایران کی نظام کی تعریف کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی نظام نہیں اس کی اپنی کوئی ideology نہیں اس کی ideology میں ہے اپنی ذات ہے وہ personal glory even at the cost of national glory یہ ہے اس نے وہ راستہ اپنایا because وہ digest نہیں کر سکے he was never anchored ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں ایک combination بن جائے گا let him be the face and we will be the policy and this is how it worked دس سال اسی طرح ہم نے party کو چلایا تو وہ معاملہ جب جب یہ آیا تو he could not digest that that popularity and that strength political strength تو ظاہر ہے جب وہ خود اگر ایک کعبہ کبلہ جس شخص کا نہ ہو وہ تو پھر ہر طرف مورتا ہے وہ ہر ہر طرف جاتا ہے اتدار کے لیے personal glory کے لیے وہی ہوا